موسیقی 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 جو ہے وہ ایک دو اور پھر سے پنتالیس رن سے جیتے ہیں پاکستان سے آہ کامیاب ہو گیا میں ذرا اپنے مہمان کا تعریف کرانا چاہتا ہوں سابق کپتان پاکستان کے کے ٹیم وکٹ کیپر بیٹھا ہے مسٹر عاشر ندیب آسان کو عاشر بھائی کیسے ہیں اللہ کا شکر عاشر بھائی میں بلکل ٹھیک تھا ہوں خیریت سے ہوں لیکن یہ بڑا ہی انفورچنیٹ ہے جو پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہو رہا ہے آہ آج جب دی جاتی ہے نا تو بڑے فارمیٹ سے آپ ٹرائے کرتے ہو بگ فارمیٹ سے لے کے آتے ہو ٹیسٹ ون ڈے آن ٹی ٹوین ٹی 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 سبسٹیفیکٹ فارمیٹ ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو اچھی experience والی coaching staff بھی چاہیے دیکھ coaching staff بھی پہلی دفعہ جا رہا ہے دیفرنٹ جگہوں پہ کیا ہوگا تو اتنا آئیڈیا نہیں تھا تو فرانچائز کی کپتانی کرنا اور دیکھ انٹرنیشنل بہت ضمیر آسمان کا وہ ایکسپوز ہو گیا نظر آ رہا ہے اور بیگ مستیک کی کیونکہ ہمارے ورلڈ کپ ون ڈے تھے ون ڈے ایک سال بعد ہے آپ نے چینج کر دی ٹی 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 تو غلط فیصلے کیے گئے ہار گئے آج یہ تو return on the wall یہ تو نظر آ رہا تھا نا آپ کو آسٹریلیا 3-0 نظر آ رہا تھا یہاں پہ ہمیں امید تھی کہ ہم اچھا perform کریں گے ٹی 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 ہمارا format ہے لیکن ٹیم بکری بھی لگ رہی ہے اب پہلے میچ میں دیکھیں 46 رن سے آ رہے ہیں دوسرے میں 21 رن سے آ رہے ہیں آج 45 رن سے آ رہے ہیں بہت ڈیفرنس ہے اتنا زیادہ کبھی رہا نہیں پاکستان اتنی بری طرح نیزلینڈ میں ٹو ون ہم جیتے ہیں ٹو ون ہم آ رہے ہیں تین دفعہ چار سیریز ہوئی ہیں لیکن اس طرح 3-0 ہو جانا یہ میرے خیال سے ٹیم میں جو باؤنڈنگ تھی وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے ایک سال پرانی والی ٹیم یہی پلئیر سے جلتے ہیں ایک دوسرے کے لیے کھیل رہے تھے ابھی ٹوٹ گئی ٹیم اگر اگلی اور وہ شاید ٹو ٹو ٹی وی نظر بھی آتی ہے انفورچنیٹ ہے جتے لوگ جو پاکستان کی کرکٹ کو ڈیپلی فالو کرتے ہیں آئی تھے کہ بہت ساری ایسی چیزیں انجاز سر نے اندھیا بھی دے دیا ہے کہ ہم ایڈمنیسٹریشن کی بات کریں ہم جب کوچنگ سٹاف کی بات کریں میرے خیال ہے اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے اور کیا ہمارے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کی سکورڈ میں اتنی تبدیلی کی ضرورتی یہ سوال صبح بھی میں نے آج پوچھا تھا اس کا ہم جواب نہیں مکمل کر سکے کیونکہ اس میں میچ کا ٹائم جو ہے وہ ہو گیا تھا تو میں آپ سے پوچھا ہوں کہ جو ہمارے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل سکورڈ تھا جو میں بابا رزوان اوپن کرتے تھے اور بڑا ایک اچھا تگڑا تھا اگر ہم پیشنے ٹی ٹوینٹی وولڈ کپ کو ہی مدنظر رکھے we put up a good game as well اتنی تبدیلی کی ضرورتی یا پھر ہم واقعی ہمارے نا میڈیا کے اوپر بہت ساری چیزیں چلتی ہیں کیونکہ آہ کوچنگ صاحب بھی ہوتا ہے دیکھیں ان کا پہلا کام کوچنگ تو ہے نہیں نا بلکل وہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ کام کرتے ہوئے ایک دم سے جانا تو اس کے لئے پوری ریسرچ ہوتی ہے کام کر رہے ہوتے ہیں آپ تو سب نے بولا کہ اوپننگ کا پرولم ہے پاکستان میں ہم بار بار کہہ رہے تھے اوپننگ کا نہیں ہے تیسے نمبر اور چھٹے نمبر کا پرولم ہے اور بالنگ کا ہمارا پرولم ہے اوپننگ کا ایشو نہیں ہے ہمارا لیکن کوئی مانا نہیں چیز کو اور وہ تک ہے کہ جب آپ مارنے جاتے نا جو کہ ہم مار نہیں سکتے بہت زیادہ دیر تک اس میں آپ کو ہوا میں کھیلنا پڑتا ہے ایریل شوٹس کھیلنے پڑتی ہیں ایریل شوٹس میں چانس لینا پڑتا ہے جب چانس لیں گے تو آؤٹ ہوں گے اور اب اٹھا کے دیکھ لیں اس میں ڈائرے میں پانچ وکٹیں گری ہیں تین میچز میں اور وہیں سے مومنٹم بنتا ہے آپ کا بن نہیں پایا کیونکہ چیز ہی اتنا دو سو کرنا ہے دو سو پچیس کرنا ہے تو اتنا آسان ہوتا نہیں ہے جب وکٹیں گرتی ہیں تو پھر آج ہم پورے اور کھیل گئے نواز کھیل رہے تھے تو پورے اور کھیل گئے نواز کی وجہ سے ہی شاید کھیل گئے پورے اور ہم کھیل گئے اثر وائز دائرے میں اگر آؤٹ ہو جائیں گے تو پورا مشکل ہو جاتا ہے تو پہلے ہمیں یہ سکھنا ہے ہمارے پرولم ہیں کیا پرولم بولنگ ہے بیٹنگ ہے یا اوپننگ ہے اوپننگ میں بھی اگر آپ نے ٹارگیٹ بابر آزم کو کیا ہوا ہے تو بابر نے اسٹرائی گریٹ آپ بولتے تھے ایک سو چھپٹ کا اسٹرائی گریٹ آپ اسے تینوں میچ میں ریڈ سوٹ پلس اس کا اسٹرائی گریٹ تینوں میں پچاس کی ہیں یہ نہیں کہ معروضہ سے بہت دبردس سے ٹیم کو چاہیے ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایک پلیئر ایسا چاہیے ہوتا ہے اس کے ایردگر کون کون کھیل رہے ہیں بار بار یہ بات کر رہا ہوں جیسے کین ویلیمسن کے حوالے سے بات کیا آج تو جیسے فن ایلن کوئی بن کے دکھائے نا وہ بھی نیا پلیئر ہے زیادہ میچز نہیں ہوئے زیادہ میچز نہیں ہوئے خیرہ آج کے دن ہم اس کے نام پہ لے لیتے ہیں فن ایلن نے چھولا چکے مارے ہمارے بڑی باولنگ ہم بقول ہمارے کہ ون اف دو بیس باولنگ ہے نا ہماری مطلب کہ پھر تو بولو گریٹ ہے آپ پہلے بیٹنگ کر رہے نا پہلے بیٹنگ کر رہے آپ کو موقع نہیں لاتا پہلے گرے یا بات میں کر رہے مجھے تو یہ لگتا کہ فن ایلن جیسے ایک کھلاڑی ہمارے پاس بھی نظر آنا چاہیے جو ہمارے جو میں اپنا مائنٹسٹ بتا رہا ہوں بلکل آپ کی بات تھی کہ سوال بھی ضرورت ہے فقر عالم فقر عالم بولو فقر دمان ایسا پلیئر ہے جو کہ اس طرح سے کھیلتا ہے کھلتا آیا ہے جی ون ڈے کرکٹ ہو یا ٹی ٹوئنٹی وے اس طرح سے وہ کھیلتا ہوا ہے لیکن کیا ہے کہ یہاں پہ پیٹسمنٹ کے اوپر اس لی پر ہے دو سو پتیس رن کرنے تو آپ تین ٹاؤس جیت کے تینوں دفعہ چلنہیں آج کے ہم بول دیتے ہیں کہ آپ نے ویدر دیکھ لیا تھا جی لیکن وہ بھی ویدر کس نے دیکھا تھا یہ بھی ہمیں اس پہ بھی انکوائری ہونی چاہیے ویدر دیکھتا ہون رہا ہے ملاک کی بات نہیں ہے آج سیریسلی اب کرکٹ بورٹ کو آتھورٹی کو سوچنا پڑے گا کہ آپ جو اسٹرپ اٹھا رہے ہو کرکٹ کے لیے وہ ایک اسٹرپ اٹھاتے ہو چار تو پیچھے جا رہے ہیں آپ اور بہت ہی بہت ہی نقصان ہوا ہے لاس سکس منت میں اگر کرکٹ کو لے گئے سب سے زیادہ نقصان پاکستان میں کسی چیز کو ہوا ہے وہ ہماری کرکٹ کو ہوا ہے میں ذرا اس موقع میں ایک چھوٹے سے وقفے کی جانے پڑھنا چاہتا ہوں جب وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو میں اس حوالے سے ضرور گفتو کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹی ٹوینٹی زیادہ در ہم نے شاید کئی نہ کئی کسی حد تک ہم اپنی فرینچائز ٹرگر کو ضرور پریورٹائز کرتے ہیں پی ایس ایل ایک بہت بڑا برینڈ ضرور ہے لیکن اس طرح سے جو انٹرنیشنلی جب آپ کھیلتے ہیں اور پھر جب آپ ایکسپوز ہوتے ہیں وہ اور جب ہم پی ایس ایل میں کھیلتے ہیں اور ہم لوگوں کے چھکے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا گیا اور بڑے اچھے کمال پلیئر ہیں اور باہر جا کے بھی سیدھے ہم پرفارم کریں گے اس پہ فرق ہے کیونکہ پاکستان میں جو لوگ آپ کو جن کی آپ بالنگ فیس کرتے ہیں اور جہاں نیوزیلینڈ آسٹریلیا میں یا اردگرد آپ لوگ جو بالنگ فیس کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑے ٹرینڈ ایتھلیٹس ہیں they are fit they always make sure that they are in their rhythms they practice too much as well so کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ انٹرنیشنلی جب آپ جاتے ہیں تو پاکستان ہمیشہ انفورچنیٹلی جب سے میں کے محاں پر ہوں ایکسپوز ہوتا چلا ہے until and unless ہم شری لنکا کی بات کریں until and unless ہم بنگلہ دیش کی بات کریں ہم افغانستان کی بات کریں تو سنریو ضرور ڈیفرنٹ ہوتا لیکن جیسے ہی ہم آسٹریلیا انگلینڈ انڈیا یا ہم اور بڑی کرکٹنگ نیشنز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان ایکسپوز ہوتا ہے میں نظر آتا ہے اور آج بھی ایسے ہی ہوا تو اس لئے میں یہاں بھی وہی سینٹنس دورانا چاہوں گا کہ یہ سیریز شاید پاکستان کے ہاتھ سے نگل گی اس کو کہتے ہیں پروگرام تو ہمارا تو چلتا رہے گا انشاءاللہ اب آگے کیا ہوگا خواتین وزار ویلکم بیک ایک دوہ پھر سے پاکستان جو ہے وہ انفورچنٹلی نیوزیلنٹ سے جیتنے میں ناکام رہا اور ایسا لگتا ہے کہ شاید پاکستان کی ٹیم کو عادت سی ہو گئی ہے وہ جیتنے کی نہیں ہے انفورچنٹلی برا پرفارم کرنے کی ہے کیونکہ جس طرح سے جو پرفارمنسز ہم پٹ اپ کریں ان میں جو ایک سلور لائننگ ان میں جو ایک امید کی کرن نظر آتی ہے وہ صرف بابر آزم کی شکل میں نظر آتی ہے اور اگر ہم پچھلے میچ کا بھی ریفرنس دیں یہاں پہ تو بابر اور فخر کی وہ پارٹنرشپ تھی جس سے لگ رہا تھا کہ شاید ہم چیز کر جائیں گے لیکن انفورچنٹلی چیز نہیں کر پائے تینوں اوکیشنز کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو پاکستان دے سکے سب سے پہلے ذرا راشد بھائی کی جانے بڑھنا چاہوں گا راشد بھائی امید کی کرن بابر آزم ہی نظر آتے ہیں اور جو بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ ہماری ٹیم میں فین آلن کون ہے تو اگر ہم دیکھیں گے کہ اس طرح کا کون کھیل سکتا ہے تو شاید اونس بابر آزم کے اوپر ضرور آتا ہے ایک سو چھپن کے سٹرائک ریٹ سے آج کھیلے تین اس سینچری ہے وہ مکمل کارش چونکہ ان پہ کوئی سوال بنتا نہیں ہے دیکھیں بابر ویسے سٹرائک ریٹ سے تو نہیں کھیل سکتے جس طرح سے فین آلن کھیلتے ہیں سیم از آپ کہہ سکتے ہیں کین ویلیم سن جو ہیں وہ بھی ایک اوپر کا پلئیر اور باقی نیچے کے پلئیر وہ گیم کو رن کر رہے ہوتے ہیں چیل کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہے جس کے گرد پوری ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے تو بابر آزم تو وہیں بھی کھڑا ہوا ہیں باقی کدھر ہیں آگے بھی وہ آؤٹو ہی نہیں کوئی بھی ایک میچ میں ایک اننگز میں پچھلے حالے میں فخر دمان نظر آیا ادھر وائز کسی نے ساتھ ہی نہیں دیا ایک ہی پچاس ہوا چاہید وہ فخر نہیں کیا ہے ادھر وائز کسی نے بھی رنز نہیں کیا ہے اور اگر ہم ہم تیس سیریز دیکھ لیتے ہیں بچ ڈیبیٹ تو ورلڈ کپ کے بااد ہی ہوئی ہے نا ہم بھی بات ورلڈ کپ کے بااد ہی کرتے ہیں ایسی ہی ہے تو بہت کچھ چینج ہو گیا ہم سمجھے کہ اچھی پچیز ملی ہیں اچھی پچیز وہاں پہ ہم پوری بیٹنگ نہیں کر پائے ایک دن میں آؤٹ ہو جائے ایک دن میں آؤٹ چیز کرتے پہ ہم ایٹی نائن پہ رہے ہیں تو ٹو ہنڈرڈ رن دے رہے ہیں تو کافی چیزیں اب تو دا مارک نظر نہیں آرہی ہیں چاہے وہ پرانی چلیں ہم یہ نہیں بول رہے کہ کپتانی بابر کی تو وہ آؤٹ کلاس تھی ٹھیک تھی مذہب کے ریزنیبل تھی ٹیم کو باؤنڈ کر کے رکھا بنا کہ باؤنڈنگ بہت تگری تھی اس کی یہ لگ رہا تھا کہ ٹیم میں جنڈی نظر آتی تھی تو وہ پاکستان کا نام استعمال ہو رہا ہے بس اور کپتانی جو میرے خیال سے ایکسپیرینس نہیں ہے ابھی ریڈی نہیں تھی ہے فرنسائز کی حد تک ٹھیک ہے وہاں پہ چل جاتی چیزیں لیکن یہاں پہ ریڈی نہیں ہے ایسے نہیں چلتا کرکٹ میں سر یہ جو آپ نے بات کی جو مجھے لگتا ہے کہ مجورٹی جتنے بھی پاکستان میں کرکٹ دیکھنے والے یا فینز ہیں دنیا بھر میں یہ اس بات سے اگری کرتے ہیں دوسری بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گوئنگ انٹو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جو ہمارے ٹیم ڈریکٹر ہے چیف سیلیکٹرز ہے انہوں نے بڑی گفتگو کی اس حوالے سے اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹی ٹوئنٹیز ہم کھیلیں گے اس کے بعد پھر ہم پی ایس ایل میں چلے جائیں گے اس کے بعد آگے کھیلیں گے لیکن ریڈی نہیں تھے اس کے لیے ریڈی نہیں تھے کیونکہ فٹنس لیول آپ کا ہائی ہونے چاہیے آپ نے ایک پانچ ونڈے ٹی ٹوئنٹی کے لیے اپنے ایک ٹی 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 ٹھوڑ دیا تو آپ کی سوچ کیا ہے آپ ٹی 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 کو فاکیت نہیں دے رہے آپ کرکٹ کو جو سب سے ٹاپ پریورٹی ہے اس کو فاکیت نہیں دے رہے ٹی 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 چار آور کو فاکیت دے رہے تو اس کا مصلاب ہے کہ آپ کی سوچ ہی ٹی 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 نہیں ہے اب اس ملک کو لیڈ کرنے کے یہ تیار ہی نہیں ہے نا تو کیونکہ وہاں پہ بھی نیا کپسان تھا شہان کو اگر ایک کپسان ایک اچھا بولر چاہیے تھا آپ نے کھل ہی نہیں مل بات ہے ویسٹ انڈیز اور امریکہ کی ورلڈ کپ کی وہ ڈیفرنٹ جو کنڈیشن ہیں وہ یال ہی نہیں ہوگی بلکم کہایی ملکم ریڈی نہیں تھے یہ ٹیم بکری ہی لگ رہی ہے ٹوٹی ہی لگ رہی ہے میں یہ نہیں بلوں کہ ٹوٹی ٹوٹ گئی ہے لیکن پاکستان کی ٹیم پچھلے جو دور میں کھیلی ہے چاہے وہ سرفراز کے دور میں کھیلی ہو چاہے وہ بابا رادیم کے دور میں کھیلی ہو وہ ٹیم جیل ہو چکی تھی اس کو ٹولنا مشکل کام تھا لیکن یہ ٹیم اپنے ہاتھوں سے ہم نے ٹول دی ٹھیک ہوگے سر اس بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ تینوں دفعہ ٹوز جیت کر بالنگ کا فیصلہ کیا پہلے اس پہ تو دو پہ تو ہم نے بات کی تھی تیسرے پہ چلیں بارش کا ہے انہوں نے کہا تو ہم مان لیتے ہیں لیکن وہ نہیں ہوئی بارش سر ٹی ٹویڈی میں بارش کا کتنا امپیکٹ ہو سا ہے جلے ونڈے میں بھی ہم بات کرتے ہیں اس میں بھی سمجھانا پڑے گا ہوتا ہے کیا ہے کہ بارش میں اگر چھوٹا میچ ہو گیا اور کمپلیٹ ہو گیا اس میں فائدہ ہے آپ کا میچ چل رہا ہے بارش کیونکہ رک رہا ہے پھر چل رہا ہے اس میں نقصان ہے کیونکہ جہاں وکٹ گرے گی آپ کا رکوائر رنڈیٹ بڑتا چل جائے گا ہاں سات آور آٹھ آور میں اگر کرنا ہے تو وہ چل جائے گا گیار آور میں کرنا ہے تو چل جائے گا لیکن پورے ہونے چاہیے لیکن رک رہا ہے اور وکٹ گر رہی ہے اور آخر میں آپ کو اس ٹرائک کو وہ چار وکٹ گر گئی تو پھر آپ کر ہی نہیں سکتے اور جس طرح سے ہماری وکٹ گر رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے پر بھی ضرور تذکرہ کریں کیونکہ ایک واحد بابر آزم میں سر جنہوں نے نف سیجری مکمل کی یا اس کے بعد ڈاؤن دی آرڈ نواز ہے جو اٹھائیس نظر کرتے ہوئے نظر آئے منہ اس کے بعد کوئی بھی میرے خالے سولہ یا اٹھارہ رنس کے پار نہیں جا سکا ٹیل شروع ہوگی ٹیل ٹیل ٹک 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 فائدہ نہیں وہ ڈومینو ایفیکٹ ہے جس کا ہم انتذکرہ کرتا ہوں کہ پاکستان کے جب شروع کی ایک دو وکٹ گرتی ہے تو اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ سارے باقی دوسرے کو بول گئیں گے میں بس پانچ کے بعد آ رہا ہوں میں چھے کے بعد آ رہا ہوں میں سات کے بعد آ رہا ہوں اور اس سے آپ رن ہی چیز کر پاتے ہیں جو راشد بھائی نے بات کیا کہ اگر بابر کھڑا ہے تو بابر کے آس پاس ساتھ والے جو کھلاڑی کون رکھ رہے ہیں اگر کوئی کریس پر رکھے گا تو ایسنگ وہ پارٹنشپ بن سکتی ہے اکمال لیتے ہیں بابر کے اوپر بات ہوئی کافی ٹائم سے چل رہی نہیں اب کیا کرنا ہے بالکل اب کیا کرنا ہے بتائیں ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں جن کا سن کے چیئرمن سامنے کپتانی چینج کی اب ان سے پوچھے آپ کیا کرنا ہے اگر بابر کو نکال دیتے ہیں تو بارہ آور کھل لیں گے مشکل ہے بارہ آور کھل لگتا ہے لیکن بابر کی بائٹنگ سے اسی لیے ہی انٹروڈیوز کر رہا رہا ہے ٹی ٹین کو اس کے لیے نوس ہی نہیں دے رہے بابر نے اپنا دکھا دیا تین میچز میں اس نے بتا دیا ایسی بھی سیچویشن ہو کوئی بھی بولر ہو ساہر وہ ان کو فرق نہیں بڑتا پہلے بھی ایسی کھیلتے تھے 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 سوڑا سلو کھیلتے تھے لیکن ساتھ والے اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے ان کو کمبینیشن بن گیا تھا کیونے بابر کو رن کرنے آتے ہیں بلکل ان کو کھیلنا آتا ہے گیپز ڈھونڈنے آتے ہیں شورٹ سیلیکشن ان کو رن کرنے آتے ہیں کھیلنا آتا ہے اس کے لیے پرابلم نہیں ہے ایک نمبر سے گیارہ نمبر تک اس ہی کا نمبر ہے پرابلم اس کو ہے جس کو کھیلنا نہیں آتا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ گیارہ میں سے دس کھلاڑیوں کو یہ نہیں پتا کہ رنس کا کر رہے ہیں نہیں ہوتا ہے پتا چلتا ہے لیکن کیا ہے کہ آپ نے نمبرز کا گیم ہوتا ہے کرکیٹر نمبرز کا گیم ہے میں اور آپ آپ نے بھی بڑی بیعت کی ہم نے بھی کی ہے کیار یہ دس آور تو یہ دونوں کھیل جاتے ہیں ایسی ہی ہے یہی ہے دس آور یہ کھیل جاتے ہیں جب دس آور یہ نہیں کھیل رہے تو آپ تو بیس آور نہیں کھیل پا رہے ہیں ایسی ہی ہے تو پاور پلے میں آج دو آؤٹ ہو رہے ہیں مطلب کہ اس سیریز میں دو دو آؤٹ ہو رہے ہیں پاور پلے میں کل تین آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ تو کہیں گے نہیں رہے گے اسی لیے یہ جو جوڑی تھی پارٹنرشپ دیکھیں سوشل میڈیا پر دن کرکیٹر بیٹا ہوا ہے نا اور جو لوگ سوڑا سمجھ جا رہے ہیں وہ خاموش بیٹے میں جو چال چلی گئی وہ پاکستان کے خلاف کی ہے نا ایسی ہی ہوئے نقصان پاکستان کو بہت زیادہ کر کے چلے گئے اور جو چیئرمن ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا ہے اتنا ہاں کیا چلنا کیا چلنا کیا چلنا کر دو تو یہ کر دیا انہوں نے تو اب اس کو واپس کیسے لے رہے ہیں بہت مشکل ہے اس کے اوپر ازر آپ انشاءاللہ ضرور گفتگو کریں گے پاکستان کے ساتھ ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں میں ذرا ایک وقفے کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں جب واپس آتے ہیں نیوزیلینڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ تین مائچز میں لگا تھا پاکستان پر دومینٹ کر رہے ہیں اور دومینٹ بھی بڑے فیشن کے ساتھ کر رہے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں ذرا اس معاملے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے شاید پاکستان جیت کے بلکل بھی قریب نہیں پہنچ رہا ہے اور کسی کے لئے بھی بڑا ہی ایفیڈنٹ ہے یہ دیکھنا کہ پاکستانی بالرز اس طرح سے بالنگ نہیں کرا رہے ہیں جہاں پہ ہم نے پاکستان کی پاور پلے میں وکٹس گرنے کی بات کی ہے وہاں سوائے کونوے کے میرا نہیں خیال کہ نیوزیلینڈ کی وکٹس شاید آج کے میچ میں بھی ہم نے پاور پلے میں گرتے ہوئے دیکھی بلکہ ویئی سٹرونگ سٹار اور وہاں پہنچ رہے ہیں ہاریس روح ہاریس روح دس گیندوں کو عور کر رہے ہیں یہ بھی بڑا ہارٹ رنچنگ ہے دوسری طرف شاہنشاہ فریدی اگر ایک عور اچھا گرات ہے دوسرے میں زیادہ کنسیڈ کر لیتے ہیں پھر ہاریس روح کی اگر میں بات کرتا ہوں دو عشانیہ دو عورز میں پنتالیس رنز وہ کنسیڈ کر چکے تھے راشبائی کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں آپ کو نیوزیلینڈ کی فالو وکٹس ہو دکھا رہے ہیں بٹ انفورچنیڈی وہ جتنے بھی وکٹس ہیں جب ڈیمیج ہو چکا ہے وہ اس کے بعد کی وکٹس ہیں تو پہلے نیوزیلینڈ کی فالو وکٹس دیکھتے ہیں پھر راشبائی سے پوچھتے ہیں کہ ہماری بالنگ میں کیا آپ لیکن کیا آپ انٹرنیشل کمپیٹیشن میں آتے ہو وہاں مارکہ جاتے ہیں تو اس لیے آپ کو بہت زیادہ کون سب عور اب آج کا تھا کہ تین عور رکھ لیے ایک زمان کرے گا آخر میں ایک شائن کرے گا ایک حارس کرے گا اس کو بہتر طریقے سے بھی کیا جاتا تھا جس عور میں حارس نے آؤٹ کیا دورن دیکھے ایک وکٹس دیم وہاں حارس کا بنتے ہی نہیں تھا عور ٹھیک ہے نا وہ خوش ہو گئے کہ مل گیا پھر اس کے بعد اٹھائیس بنے ان کو اور وہاں سے واپس ہی نہیں آئے نا تو زمان اگر کھیل رہا ہے جتنی مارے زمان کو آپ بالنگ کرو ایک عور کرتا ہے آپ کا نواز سپن کو بھی ٹرائی کریں گے دائرے میں ایک وسیم کرتا ہے چھے ہو گئے یہ لاسٹ جو عورز ہیں دو بیچ میں کرتا ہے آپ کا آکے حارس روپ کرتا کیا لیندھ ہونی چاہیے کیا ویرییشن ہونی چاہیے یہ کوچنگ اسٹراف کو دینے چاہیے یہ تو سیم اس پیٹرن پر بالنگ کرتا ہے کیونکہ جہاں میں بھی تھوڑی سی ہم نے شوٹ دیکھی لیندھ سر آف کٹر جو ہوتی ہے نا یہ مار رکھنے والی بال ہے یہاں پہ تھوڑا آپ کو لے کٹر جو ہوتی ہے نا اس پہ کام کرنا ہے آپ کو ریکوائرمنٹ کیا ہے ٹھیک ہے وہ اگر کرو گے تو آپ کی بچت ہے اس میں تو بال جانی جانی ہے لیفٹ انڈر کو آپ کر دو گے خیر بہت ڈیٹیل میں ہے کوچنگ کی کلاس نہیں لے رہے ہم لیکن ایکپیرینس نہیں ہے ان کو اس طرح زیادہ شوکیا کوچنگ آپ کہہ سکتے ہیں پروفیشنل کوچنگ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ بہت آگے نہیں تمہارے ہیڈ کوچ شوکیا کوچنگ کر رہے ہیں شوکیا نہیں ایکپیرینس نہیں ہے ان کو بلکل بھی نہیں ہے مزبہ نے یہ چیز مانی تھی کہ جب میں کوچ بنا تھا مجھے ایکپیرینس نہیں تھا اسلام آباد کے بھی بنے پاکستان کے بھی بنے پھر اس کے بعد کہیں کہ نہیں بنے ٹھیک ہے نا بہت یوز ہوتا ہے یہ یوز ہو جاتے ہیں بلکل مزبہ کے زمانے میں بھی یوز کیا وہ یوز ہو گئے بعد میں وہ اچھے کوچ بنے اور وہ اچھے کوچ ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کرکٹ کی نالج حفیظ میں بہت زیادہ اچھی ہے ہمارے ساتھ کام کرے تھے آپ کو پتہ ہی ہے کتنا کام کیا انہوں نے لیکن کیا ہے ایکپیرینس نہیں تھا تو یوز ہو گئے وہ ہر چیز دے دی ان کو اور ہر چیز لے لیں گے لیکن وہ ٹائم پیریڈ جو پاکستانی ٹیم کو ڈیمیج کر گیا وہ جس نے بھی ان کو استعمال کیا اس کا کمال تھا اس کا بھی کمال تھا اور دوسرا مطلب ان کا بھی کمال تھا سر کہ یہ اس عمر میں بھی آکے اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے کہ آپ یہ استعمال ہو گئے میرے خیال ہے دونوں ہاتھ تالی دونوں ہاتھ سے بجیر ٹائم کیونکہ کم ہے زیادہ تصیری گفتگو نہیں پائیں گے نہیں للتی پلئیر سے ہوتی ہے پلئیر یوز ہو جاتا ہے میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں مجبوری میں ہو جاتا ہوگا میں ہمیشہ ایک چیز بولتا ہوں کہ اگر کام کرنا ہے کرکیٹر کو جو اتنا حفیظ جیسا ہو یا مزمہ جیسا ہے یونس جیسا پھر کوچنگ کی جوب نہ لے پھر آفیس میں بیٹھ کے وہ پالیسی کو بنائے پالیسی بنائے گا تو اس کے ہاتھ میں چیزیں آئیں گی تو کرکٹ بہتر ہوگی گراؤن میں جا کے کرکٹ آپ بہتر نہیں کر سکتے آپ یوز ہوں گے اگلی میں ڈوسرے لوگ آئیں گے آپ کو اٹھا دیں گے ایسے ہی ہے حاجہ صاحب امبیر کی جگہ محمد نواز کی انکلوجن بہتر لگتی آپ کو ایکشپیرینس تھا دیکھا نا اس کو فنگر اسپینر کنٹرول تھا ان کو پہلا ور بہت اچھا کیا گراؤن شوٹ تھا فارم میں تھے فین ایلین ان کو اچھا کھیل لیکن آپ کہہ سکتے ہیں بیٹنگ باولنگ میں دونوں میں نمبر ٹو پہ باولر ہیں وہ نمبر ون اماد وسیم ہے نمبر ٹو جگہ اگر بنتی ہے وہ انہی کی بنتی ہے کیونکہ اب دیکھیں وہ فٹ نہیں ہے شادہ فٹ نہیں ہے تو انہی کی بنتی ہے اگزیکلی اور خواتین اوزاد یہاں سے آپ آپ کو ذرا آگی کی بھی تفصیلات ضرور بتانا چاہے گے کیونکہ دو مزید اور میچز ہیں جس میں شاید پاکستان فیس سے بین کر سکے نیکس میچ میچ بل بی آن فرائی ڈے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ضرور حاضر ہوں گے ایک دوہ پھر سے کیا تبدیلیاں ہوں گی کیا پاکستان اب یہاں سے بہتر کر سکتا ہے اس کا بزرور تذکرہ ہوگا بتائیں گی سو امیر آشب بھائی بہتر کر سکتا ہے 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 خلطین وزاد یہ جو جتنے بھی مسئلہ مسائل ہیں جو آپ آج ہمیں نظر آتے ہیں ایک بڑی جیلن ٹیم سے ہم ایک ایسی ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں جدھر شاید کسی قسم کی کوئی سنکونائزیشن ٹیم سپیریٹ ٹیم کا جیل ہونا نہیں نظر آتا ہے رادر اگر آپ پاکستانی کرکٹ بورڈ کے پیج کے اوپر جاتے ہیں انسٹاگرام پہ تو وہ باہر کھانے کھا رہے ہیں ہم کھانے کھانے باہر جا رہے ہیں اس کی ویڈیوز لگ رہی ہیں سب ہس کھیل رہے ہیں یہ ہس کھیل اچھا لگتا ہے آپ کھانے کھانے ضرور جائیں لیکن تب اچھا لگتا ہے جب آپ نے پاکستان کا نام بڑا روشن کیا ہو میرے خیال پھر یہ دعوتیں بھی اچھی لگیں گی پھر ہمیں آپ کی پفارمرنسز بھی اچھی لگیں گی اور ہر دل جو ہے جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے دھڑکتا ہے میرے خیال ہے وہ بھی آپ سب کے لیے لبیائک ضرور بولے گا تو میرے خیال ہے پہلے پفارمرنسز ہے پھر آپ ضرور روٹیاں کھائیں آپ داعفتیں کریں آپ آپس میں کھلیں کودیں جو مرضی کریں But always I think Pakistan needs to come first as well until next time look after yourself